برہائرانس آپ کو دکھائیں گے مشیر زراد سندھ منظور بسان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہر چیز امپورٹ کرتے تھے لیکن دوہزار آج سے کے بعد ہم نے پرائیس جیسے ویٹ کی پرائیس رکھی جو اس وقت چھے سو پچیس روپیہ تھی اب جب پیپلز پارٹی کے اینڈ تک ہم نے بارہ سو روپیہ ڈبل کی قیمت اس وجہ سے ہم ایکسپورٹ کرنا چونکی ہم نے گندم پہلی بار ہمارے پیپلز پارٹی کے دور میں ایکسپورٹ گندم ہوئی تھی اسی طرح شگر کینگ جو اس وقت جو دوہزار آٹھ سے پہلے قیمت تھی ایٹی روپیہ اس کو ہم نے ایک سو باہتر روپیہ اپنے دور میں پرائیس بڑھائی تو اب آپ نے دوہزار تک بڑھائی ہے تو یہ جو آپ کے رہے ہو کہ کسانوں کو ہم نے انڈاریکٹ ویوے میں گیارہ سو اورب دیئے ہیں وہ کیسے دیئے ہیں یہ ایسے ہوتا ہے سبلائے انڈیمان کی بات ہوتی ہے جب سپلائے کم ہوتی ہے تو ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور ریک بڑھ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے طرف سے نہیں وہ سپلائے اور ڈیمانڈ کے وجہ سے لوگوں کو پیسہ جاتا ہے اسی طرح ہمارے دور میں بھی ایسے ہوا تھا جب ہم نے ایک سو اسیر پیہ پرائیس رکھی تھی تو اس وقت بھی سارے تین سو چار سو شگر کین گئی تھی کیونکہ جب دیمانڈ بڑھتی ہے تو یقیناً پیسے زیادہ دیے جاتے ہیں تاکہ شگر مل کے لیے ریکوائرمنٹ جو ہو وہ پوری ہو جائے تو ایسے حالات میں خان صاحب جب کہتے ہیں خان صاحب کو یہاں تو صحیح طرح سے بریف نہیں کیا جاتا ہے یا خان صاحب کو صحیح طرح بریف بھی کیا جاتا ہے لیکن خان صاحب زیادہ اکل مند بننے کی کوشش کر کے لوگوں تک یہ میسیج دیتا ہے کہ پیسہ یہاں سے نکال کر کے اس طرح پیسہ دینا اور اس طرح طرف سے نکال کر کے اس طرح دینا تاکہ اپنی پاپولیک کی گین کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ کامیاب نہیں ہوگی میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب ڈیٹیل میں اگر جاتے ہیں تو اس میں کوئی ایک ایک بات بھی اگر آ جائیں ایک طرف تو وزیراعظم کی دعویٰ ہے کہ اس سال میں گندم ریکارڈ ہم نے پیدا کیا ہے بے شک ریکارڈ پیدا کیا ہے لیکن گندم اسی کے ساتھ پر ایمپورٹ بھی کر رہا ہے جب ریکارڈ پیداوار کیا ہے تو ایمپورٹ کس وجہ سے کیوں تو اس کا مطلب ہے ریکارڈ پیدا ہماری نہیں ہوئی ہے اور ہمارے دور میں ایمپورٹ نہیں ہوتی تھی اسی طرح کا آپ شگر کی جب بات کرتے ہو شگر کین کی تو وہ بھی ہم نے بڑا ریٹ دی ہے تو پھر وہ بھی ایمپورٹ کرتے ہوں تو میں یہ سمجھ سے کاس رہوں کہ وجہ کیا ہے کہ جب گندم یا جو بھی اگری کلچر سیکٹر میں ہم پیداوار بھی بڑھاتے ہیں تو وہ ایمپورٹ یوں کرتے ہیں اب ایمپورٹ کرنے کے بعد پھر کہا جاتا ہے پاکستان بننے سے پہلے تو ویسٹ پاکستان کی چار کروڑ تھی اب بائیس کروڑ ہو گئی جیسے کہ تین سالوں میں ان کے حکومت میں پندرہ کروڑ زیادہ پاپولیشن ہو گئی یہ اٹھارہ میں بھی تھی یہ ستارہ میں بھی تھی تو اس طرح کے بیانات دینے سے کنفیون پیدا ہوتا ہے کل بھی میں حیران تھا کہ تقریب میں کہہ رہا تھا کہ پہلے چار کروڑ تھی اس ملک کے پاپولیشن ویسٹ پاکستان کی جو موجود ہے پاکستان ہے اب وہ پاپولیشن اب بائیس کروڑ ہو گئی ہے تو میں کیا کروں کیسے ان کو فوڈ کا یقین دلاوں اور فوڈ کی پیداوار پوری کرنے کی کوشش کروں بھائی یہ سلسلہ پاکستان بننے سے اب تک سیونٹی فور یئر سے چل رہا ہے اور چلتا آ رہا ہے اٹھارہ تک یہی سسٹم تھا جب آپ جولائے اگر سے آئے ہیں تو وہی سسٹم ہے تو اس میں پاپولیشن کا اتھیاس پاپولیشن بڑھ گئی ہے ہمارے دور میں اور ایسے ایسے اگر ہم اقتامات نہیں اٹھائیں گے تو ملک کا پسند کیا حال ہوگا اور اس کے بعد بعد یہ ہے کہ ہر پوائنٹ کا فیو سے آپ جیسے کہ آپ نے کہا کہ چالیس لاکھ میں نے گندم فقریہ کا چالیس لاکھ گندم ٹرن میں نے منگائی ہے ہی آپ جب ریٹس تیں گے صحیح اگری کلچس کو کیونکہ ہاریوں کا حقوق بڑھتے ہیں ہاریوں کے مسائل بھی ہیں آپ جب وہ چھتیس سو کی ڈی اے پی ٹھے ہزار دو سو کا پرائیس رکھیں گے نواز کے دور میں چھتیس سو بوری کی قیمت کی ڈی اے پی کی اس کو آپ چھے ہزار دو سو کریں گے تو یقیناً اگری کلچر سیکٹر میں زیادہ خرچ آئے گا جب خرچ آئے گا تو وہ چیز نہیں اگائیں گے تو اسے ساتھ سے آپ اگر کارٹن دیکھیں کارٹن جو ابھی میرے خیال میں نومبر اکٹومبر میں آنے والی ایفیدن اب تک کارٹن کی کیمت فکس نہیں کیے افیشلی یہ انافیشلی بات ہے افیشلی نہیں کیمت فکس کہیں گے شگر کین کی کیمت آپ نے بیس روپے بڑھا ہے ایک سو اسی سے دو سو دو سو جب نہیں مل رہی تھی شگر کین تو سو